شدت پسندی کے واقعات میں موبائل سیموں کا استعمال پشاور سمیت خیبر پختونخواہ بھر میں موبائل سیمز کی دوبارہ تصدیق کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا جس کے لیے ملٹی فنگر و اپکیشن سسٹم کے تحت سیمز کی تصدیق کی جائے گی ایک پاسپورٹ پر اب صرف ایک ہی سیم کھولی جا سکے گی یہ فیصلہ گزشتہ دنوں پشاور میں منقضہ امنوامان سے متعلق اپکس کمیٹری کے اجلاس پہ کیا گیا وزیر اعلی خیبر پختونخواہ صوبائی اعلی حکام اور اعلی عسکری حکام اجلاس میں شریک تھے سرکاری ذرائع کے مطابق اب تک اسی ہزار چھے سو چوبیس موبائل سیمز بلوک کر دی گئی ہیں ملک بھر میں ساڑھے چار ملین غیر فعال سیمز کو بھی بلوک کر دیا گیا ایک لاکھ بارہ ہزار تین سو بیس ٹیمپرڈ افغان پاسپورٹ بھی بلوک کر دیا گیا اب تک آٹھ ہزار چھے سو انتیس ریٹیلرز پچانوے فرنچائز کے خلاف کارنبائی کی گئی چوبیس اعلی کاروں کو نوکریوں سے برخواست کر دیا گیا دن میں سے پانچ گرپتار ہوئے پاکستانی سیمز رومنگ پر افغانستان اور دوسرے کئی ممالک میں کام نہیں کریں گی